السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ درسِ قرآت کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گزشتہ سبق میں ہم نے صفات کا بیان پڑا تھا الحمدللہ دو صفات ہم نے پڑی تھی جن کے اندر پہلی صفت تھی حمس اور دوسری تھی جہر جی عجی صاحب موجود ہیں جی جی عجی صاحب حمس بیان کیجئے درہا صفت نمبر ایک جی صفت نمبر ایک حمس جس کا لفظی معنی ہے پستی یا زوف یعنی ادائیگی کے وقت آواز میں زوف اور پستی اتنی کے سانس جاری رہے اور اس کا مجموعہ ہے خصا دوکتن نہیں 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 وہ تو اسطلاہ کا ہے فخصا ہو شخص فخصا ہو شخص یہ عمر صاحب آپ بیان کریں اس کی زد کا کیا نام ہے علاجہ صاحب اس کی زد کا نام بیان کریں اس کی زد کا نام ہے جہر جہر کا معنی کیا ہے لفظی معنی بلندی اور قوت ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی جس کی وجہ سے سانس باندھ ہو جائے اس کا مجموعہ ہے مجہورہ نہیں مجموعہ مجہورہ نہیں ہے مجہورہ حروف جو ہیں وہ کون سے ہیں موسیٰ کے سوا تمام حروف حافظ عمر حافظ عمر حافظ عمر آپ لیٹ آتے ہیں آپ پانچ منٹ کم اپنے ٹائم کے مطابق دس بجے آنوہ کریں پانچ منٹ کم دس یہ دین میں رکھیں جب میں دس منٹ پر لے آتا ہوں تو آپ کو لیٹ آتے ہیں بیان کریں دونوں صفتیں جو آپ نے پڑی نمبر ایک ہمس جس کا معنی ہے پستی یا دعف اس کی تعریف ہے ادائیگی کے وقت آواز میں دعف اور پستی اتنی کے سانس جاری رہے جس کا مجموعہ ہے فحثہو شخص سکت اس کی زد بیان کریں اس کی زد ہے جہر جس کا معنی ہے بلندی اور قوت ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی کہ جس کی وجہ سے سانس رک جائے یعنی یہ جو تو کون سے حروف ہیں مجہورہ مجہورہ محموسہ کے سوا تمام حروف ہیں یہ جو ہم نے دو صفتیں ابھی پڑی ہیں ان میں دو باتیں ہیں آواز آواز کا پست ہونا یا آواز کا بلند ہونا ایک چیز دوسری چیز یہ ہے جس کی وجہ سے سانس کا جاری رہنا یا سانس کا بند ہونا جہر میں سانس بند ہوگا ہمس میں سانس جاری ہوگا یہ آپ ذہن میں رکھیں جو اب اس سے آگے دو صفتیں آ رہی ہیں نا ان میں اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ آئے گی کہ یہاں پہ تھا آواز میں پستی اور بلندی سانس کا جاری اور بند ہونا اگلی صفتیں جو ہیں شدت اور رخاوت ان میں پستی یا بلندی کا تعلق نہیں ہے آواز کی سختی یا نرمی شدت میں سختی ہوگی رخاوت میں نرمی ہوگی تو جس کی وجہ سے آواز یا بند ہوگی یا آواز جاری رہے گی پچھلی دو صفتوں میں سانس کا تعلق تھا کہ سانس جاری ہے یا بند ہے آواز پست ہے یا بلند ہے یہاں پر آواز پست ہو یا بلند ہو وہ کوئی تعلق نہیں ہے آواز پست ہو لیکن سخت ہو یا نرم ہو یہ تعلق ہے پستی اور بلندی کا نہیں مشکلہ آواز میں ایک صفت میں آواز میں سختی ہوگی جس کی وجہ سے آواز بند ہوگی ایک صفت میں آواز میں نرمی ہوگی جس کی وجہ سے آواز جاری رہے گی تو ان دونوں کے درمیان ایک اور صفت ہے کہ نہ تو شدت کی طرح سختی ہوگی اور نہ رخاوت کی طرح نرمی ہوگی بلکہ درمیانی درمیانی رفتہ کفیت رہے گی نہ تو زیادہ سختی نہ زیادہ نرمی درمیانی آواز شدت میں آواز بند ہوتی ہے رخاوت میں آواز جاری ہوتی ہے اور توسط میں نہ پوری طرح بند ہوتی ہے نہ پوری طرح جاری ہوتی ہے اب انتیس حروف جو ہیں ان میں آٹھ حرف ہیں آجیدو کا قطاب یہ آٹھ حرفوں میں آواز سخت ہے اور آواز بند ہے توسط کے اندر لن عمر یہ حروفیں متوسط ہیں ان میں آواز نہ پوری طرح جاری ہے نہ پوری طرح بند ہے اور یہ آٹھ شدت کے اور پانچ توسط کے نکال لیں باقی رہ جاتے ہیں سولہ یہ رخاوت میں ہیں ان میں آواز نرمی ہو بھی آواز نرم ہوگی تاکہ آواز جاری رہے اور سولہ حروف کون سے ہیں شدیدہ کے اجیدو کا قطابتہ نکال دیں متوسط کے لیے نمر نکال دیں تو باقی سولہ حروف حروف رخوا ہیں حاجی صاحب سمجھا رہے یہ بات کی جی جی پڑھئے شدت کی آپ پڑھئے شدت جس میں سختی اور قوت یعنی ادائیگی کے وقت آواز میں سختی اور قوت اتنی کہ آواز رک جائے اب اس کی مثالیں دیکھیں یہ آپ کے سامنے آٹھ حروف ہیں ہم ان کو ساکن کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آواز بند ہوگی اس میں جو حروف قلقلہ ہیں ابھی ہم قلقلہ ادا نہیں کریں گے دیکھئے حمزہ ہے پہلے حمزہ کی شروع میں باز 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 ب پھر پڑی آجی صاحب شدت سختی اور قوت یعنی ادائیگی کے وقت آواز میں سختی اور قوت اتنی کہ آواز رک جائے جس کا مجموعہ ہے شدیدہ عجیدو کا قطابتہ عجیدو کا قطابتہ راجہ صاحب آپ بھی پڑیئے شدت کو شدت شفت کا نام شدت اور لفظی معنی سختی اور قوت ادائیگی کے وقت آواز میں سختی اور قوت اتنی کہ آواز رک جائے حروف شدیدہ کا مجموعہ ہے ایسا بولیں گے حروف شدیدہ آپ اپنے پاس سے لگا لیں حروف شدیدہ کا مجموعہ ہے حروف شدیدہ کا مجموعہ ہے عجیدو قطابتہ یہ اسی طرح زبانی یاد کرنی ہے حفظ عمر سمجھائیے بات کی آپ بھی بولیئے پڑیئے درائیے شدت صفت نمبر تین آپ نے صفت کا نمبر دینا ہے صفت نمبر تین جی صفت نمبر تین شدت جس کا معنی ہے سختی اور قوت ادائیگی کے وقت آواز میں سختی اور قوت اتنی کہ آواز رک جائے جس کا مجموعہ ہے شدیدہ عجیدو قطابتہ حروف شدیدہ مجموعہ شدیدہ ہے یہ اپنے پاس سے لگائیں حروف شدیدہ کا مجموعہ ہے حروف شدیدہ کا مجموعہ ہے عجیدو کا قطابتہ مجموعہ تو عجیدو کا قطابتہ ہے نا یہ تو حروف شدیدہ ہوگئے یا ایسے کہہ سکتے ہیں حروف شدیدہ ہیں عجیدو کا قطابتہ ٹھیک ہے صفی صاحب آپ پڑھئے یہ توسط توسط صفت کا نام توسط درمیانی قفیت معنی ہے معنی ہے درمیانی قفیت یعنی آگے تعریف آگئی صفت کا عمل نہ تو شدت کی طرف سخت کی آواز رک جائے اور نہ رخوت کی طرف نربی کی آواز جاری رہے یعنی درمیان درمیان جیکھئے لام ہے نا یہ دن عمر ہے نا پانچوں عرفوں کو میں آپ کو نکال کر بتاتا ہوں ال اگر کریں گے تو اس کا مطلب رخوابت پیدا کر گی ہے اور اگر ال کہیں گے تو اس کا مطلب شدت پیدا ہوگی یعنی درمیانی قفیت ہے ال ال نہ تو ال اور نہ ال ان دونوں کے درمیان کیا ہے ال آگے نون ہے ان آگے عین ہے آع لیکن عین میں اگر آواز جاری کریں گے نا تو عین علف بن جائے گی اگر آواز کو بند کریں گے تو عین حمزہ بن جائے گا اور نکل ہی نہیں سکتی عین عین میں اگر توسط نہ ادا کریں شدت پیدا کرتے ہیں یعنی رخوابت پیدا کرتے ہیں تو عین دوسرے حرف سے بدل کر لہنے جلی بن جائے گا یعنی عین یہ اگر شدت پیدا کریں گے تو حمزہ اگر رخوابت پیدا کریں گے تو علف بن جائے گا اور حرف حرف سے بدلے تو لہنے جلی ہوتی ہے آ آ ٹھیک ہے ہاں آگے آم آر 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 یہ دیکھیں یہ ہے نہ باندھانا جاری ہے آر ٹھیک ہے جی حفظ عمر آگے پڑی یہ رخوابت جی رخوابت صفت کا نام لیں نمبر لیں صفت نمبر چار صفت نمبر چار رخوابت یہ توسط کو ہم نے نمبر نہیں دیا ٹھیک ہے نا جی صفت نمبر چار رخوابت جس کا لفظی معنی ہے نرمی آواز میں نرمی ہو تاکہ آواز جاری رہ سکے حروف عقوا کون سے ہیں ما سوائے شدیدہ و متوسطہ حروف عقوا ہیں ما سوائے شدیدہ اور متوسطہ اب دیکھئے علیف میں یا حمزہ میں شدت آگئی ٹھیک ہے اوپر ہم درہ اس کی پریکٹس کر لینا با میں بھی شدت آگئی دا میں بھی شدت آگئی ٹھیک ہے اس میں آگیا خا خا میں آواز جاری رہ گی آس آواز آئی ہے بعد میں جیم میں شدت آگئی ہا میں رخوت آگئی آخ خا میں رخوت آگئی آخ آواز جاری ہے نا دال میں شدت آگئی عد دال میں رخوت آگئی عز را میں توسط آگئی عغ زا میں رخاوت آگئی عز سین میں رخوت آگئی آخ شین میں رخوت آگئی عش خواد میں رخوت آگئی عز با میں رخوت آگئی عز فا میں شدت آگئی آواز باند آگئی عز ضا میں رخوت آگئی عز عین میں توسط آگئی آخ غین میں رخوت آگئی عغ فا میں رخوت آگئی عز قاف میں شدت آگئی آقا قاف میں بھی شدت اک لام میں رخاوت ال میم میں بھی رخاوت ام نون میں بھی نہیں توسط ہے لام میں بھی توسط ہے ال میم میں بھی توسط ہے ام نون میں بھی توسط ہے ان او میری خاوت ہے او ہا میری خاوت ہے اہ یا میری خاوت ہے ای یا ای سمجھا گئی ہے جی اب یہ جو پچھلی دو صفتیں ہیں ان کے اندر کون کون سے دو عمل ہیں عمر بتاؤ اس میں بلندی اور دوف کس میں ہمس اور جہر میں جی جی ہمس میں پستی اور دوف ہے کہ سانس جاری رہے گا اور پستی اور دوف جہر میں بلندی اور قوت ادائیگی کا وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی جس کی وجہ سے سانس بند ہو جائے گی شدت میں کیا ہے شدت میں سختی اور قوت ہے ادائیگی کے وقت آواز میں سختی اور قوت اتنی کہ آواز رک جائے گی ہاں اور رخاوت میں رخاوت میں نرمی آئے گی آواز میں نرمی تاکہ آواز جاری گی اب جو اگلی دو صفتیں آ رہی ہیں نا استعلاء اور استفال ان میں آواز کا پر ہونا یا آواز کا بریک ہونا آواز کا پر ہونا یا آواز کا بریک ہونا یہ پر کیسے ہوگا زبان جب تعلو کی طرف اٹھے گی تو آواز پر ہوگی زبان جب تعلو کی طرف نہیں اٹھے گی تو آواز بریک ہوگی سمجھائے یہ بات کی کیا ہے اس میں زبان کی جڑ کا تعلو کی طرف اٹھنا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ حرف پر ہو جائیں گے یعنی حرف کو پر کرنے کا طریقہ کیا ہوا کہ زبان کی جڑ کو تعلو کی طرف اٹھانا ہے تو اگر حرف کو بریک رکھنا ہو تو پھر کیا کیسے بریک ہوگا کہ زبان کی جڑ کو تعلو کی طرف نہیں اٹھانا حاج صاحب سمجھائیے بات کی آپ بیان کریں ذرا استعلاء اور استفال میں کیا کرنا ہے اور اس کی کیا قفیت بنیں گی جی استعلاء میں زبان کی جڑ کو تعلو کی طرف اٹھانا ہے تاکہ حرف جو ہیں وہ پور پڑے جائیں کسی بندے کو یہ کہنا ہو بھئی توا کو پور کرو تو اسے تو نہیں پتا کہ پور کیسے کرنا ہے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ زبان کی جڑ کو تعلو کی طرف اٹھاؤ اور اگر کوئی پور کر رہا ہو تا کو تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ اس کو بریک کرو اس کو نہیں پتا بریک کیسے کرنا ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ زبان کی جڑ کو تعلو کی طرف نہ اٹھاؤ سمجھا گئی جی بات کی اس انتیس حروف میں سے جو حرف پور ہوتے ہیں نا وہ ساتھ ہیں جن میں صفت استعلا پائی جاتی ہیں پڑھئی آج سب در آئیے جی ان کا مجموعہ ہے جی آپ شروع سکھیں صفت نمبر پانچ نمبر پانچ استعلا یعنی اوپر کی طرف اٹھنا جس کی وجہ سے تعلو کی طرف یعنی ان حروف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ ایسے ان حروف کی ان حروف پر کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو تعلو کی طرف اٹھانا یا بلند کرنا تاکہ حروف جو ہیں وہ پر پڑے جائیں آپ اس کو اس طرح ادا کریں ان حروف کو ادا کرتے وقت ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تعلو کی طرف بلند ہو تاکہ حروف پر پڑے جاسے ان کا مجموعہ ہے حروف مستالیہ کا مجموعہ ہے خس سضغف انقل بولیے حج صاحب بولیے حروف مستالیہ کا مجموعہ ہے حروف مستالیہ کا مجموعہ ہے خس سضغف انقل جی راجہ صاحب آپ پڑی ذرا صفت کا نام استعلا صفت کا نمبر ہے پانچ صفت کا نمبر ہے پانچ وہ نام ہے استعلا 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 اس کا معنی ہے اوپر کی طرف اٹھنا زبان کی جڑ تعلو کی طرف بلند ہو تاکہ حروف پر پڑے جائیں ان حروف مستالیہ کا مجموعہ ہے خس سات حروف ہیں صفت کا نام ہے اور لفظی مہنی اوپر کی طرف اٹھنا اٹھانا اٹھنا یاد آجی آفظ نمبر آپ پڑی ذرا آفظ نمبر آپ پڑی جی استعلا نمبر بولیے نمبر بولیے صفت نمبر پانچ استعلا جس کا لفظی مہنی ہے اوپر کی طرف اٹھنا ان حروف کو ادا کرنے کے لیے ان حروف کو ادا کرنے کے لیے زبان کی جڑ تعلو کی طرف بلند ہو تاکہ حروف پور پڑے جائیں اور حروف مستالیہ کا مجموعہ ہے حروف مستالیہ کا مجموعہ ہے خس سابوت ان قیل یہ جو حروف ہیں سات حروف ان کا صحیح ہونے کا دار و مدار ہی ان کی آواز کو پور پڑھنے میں ہے اگر آپ ان کو پور نہیں کریں گے موٹا نہیں پڑیں گے تو یہ حروف دوسرے حرفوں سے بدل جائیں گے خاہہہہ سے بدل جائے گا ساد سین سے بدل جائے گا غاد زال سے بدل جائے گا غادہ سے بدل جائے گا قوف کاف سے بدل جائے گا زازال سے بدل جائے گا تو یہ لہنے جلی ہوگی اور پھر یعنی یہ بہت ہی ضروری ہے ان سفتوں کو ان سات حروف میں صفتِ استعلا کو پیدا کرنا سمجھی ہے بات ہے حاجی صاحب آ پڑی یہ درہ صفتِ استفال صفت نمبر شہ استفال استفال یعنی اوپر کی طرف اٹھنا زبان اوپر کی طرف نہ اٹھنا یعنی جس کا منع ہے زبان کی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے بلکہ نیچے رہے تاکہ حروف باریک رہیں یہاں آپ نے ایسے بیان کرنا تھا ان حروف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ یہ ہر جگہ پر جتنی بھی سکھتے ہیں جب آپ نے ان کی تعریف پڑھنی ہے تو یہاں پہ یہ لفظ زیادہ کر لیا کریں کہ ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے بلکہ نیچے رہیں جب زبان کی جڑ تالو کی طرف نہیں اٹھے گی تو پھر حروف باریک ہو جائیں گے تو حروف مستفلہ کون سے ہیں ماں سوائے تمام حروف مستالیہ حافظ مراہ پڑھئے مکمل جی صفت نمبر صفت نمبر صفت نمبر چھے استفال یعنی اس کا معنی ہے اوپر کی طرف نہ اٹھنا ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف تالو کی طرف نہ اٹھے بلکہ نیچے رہے آرہی آواز تاکہ حروف باریک رہیں بلکہ جی تاکہ حروف باریک رہیں حروف مستفلہ کون سے ہیں ماں سوائے تمام حروف مستالیہ اچھا ایک اب آگے ہم چلتے ہیں صفت نمبر سات اور آٹھ میں سات اور آٹھ میں جو صفت نمبر سات ہے نا ایک ہوتا ہے موٹا ایک ہوتا ہے بہت موٹا پر حروف ایک ہوتا ہے پر ہونا ایک ہوتا ہے بہت زیادہ پر ہونا کیا فرق ہے حافظ نمبر بتائیں کیا فرق ہے یعنی وہ جو سات حروف ہیں حروف مستالیہ وہ کیا ہیں پر پر ٹھیک ہے نا کیا ہیں پر حروف کیا ہیں نام بولیے مجموعہ بولیے خصفظغطن خصفظغطن قیغ ان میں چار عرف ایسے ہیں جو جن میں ڈبل تفخیم ہوتی ہے یعنی تین عرف جو ہے نا غین خا قاف ان میں تفخیم جو ہے وہ ایک گناہ ہوتی ہے اور سات زاد تازہ میں تفخیم دو گناہ ہوتی ہے تو یہ تفخیم یا پر کیسے کیا تھا حافظ نمبر بتاؤ پر کرنے کا طریقہ کیا تھا زبان کی جڑ تعلو کے ساتھ جب ہم نے زبان کی جڑ کو اٹھایا تو حرف پور ہو گئے اب اگر ہم نے ان کو ڈبل پور کرنا ہوگا تو پھر کیا کریں گے کہ زبان کا جو باقی سرہ گیا ہے نا درمیان اس کو بھی تعلو کی طرف اٹھا دیں موشہ ٹھیک ہے نا جب وہ بھی تعلو کی طرف اٹھ جائیں گے تو حرف جو ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے ڈبل پور ہو جائیں گے اتباق صرفت کا نام بولی ہے کیا ہے اتباق اتباق کہتے ہیں کوئی چیز کسی چیز کو ڈاپ لینا کیا کر لینا کاج دینا آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ گاؤں میں پرانی بات ہے پنجابی میں ایک تباکڑی ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی کہ وہ جو ہنڈیا ہوتی تھی اس کے اوپر دے لیتے تھے ہنڈیا بند ہو جاتی تھی ٹھیک نا تو وقتے وقت اس میں لوگ کھانا بھی کھا لیتے تھے عرب میں ہم تو کہتے ہیں نا پہلی منزل دوسری منزل تیسری منزل تو عرب میں طبقہ اولہ طبقہ ثانیہ ٹھیک ہے یعنی طبقہ یعنی طابق طابق اول یعنی نیچے والی منزل طابق دوم طابق سلاسہ تیسری منزل ٹھیک ہے تو یہ طبق دا زبان جو ہے نا دیکھو زبان کی نوک لگ گئی اپنے مخرج میں زبان کی نوک سنایا اولیہ کی جڑ کے ساتھ لگ گئی تو زبان کی جڑ زبان کی نوک سنایا اولیہ کی جڑ کے ساتھ لگی اور اس پہلا کی وجہ سے زبان کی جڑ اٹھ گئی تو اب اطباق کی وجہ سے جب زبان کا درمیان بھی تعلق کی طرف اٹھے گا تو پورے کے پورے تعلق کو زبان نے ڈامپ لیا سمجھا گئی بات کی جی جی پوری کی پوری زبان تعلق کے ساتھ چپک جاتی ہے لپٹ جاتی ہے کاجل اندی یہ تعلق سیکھے غین خا اور قاف جو تین عرف ہیں نا جن میں ایک درجہ تفہیم ہے ان میں زبان کا درمیان نیچے رہتا ہے آپ دیکھیں دعا کر خا بولیے خا سب بولیں خا خا نیچے رہی ہے نا دمان کا درمیان غین بولیں غا غا قاف بولیں خا اب خا بولیں خا اوپر چلی گئی نا غا 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 غاد غا سمجھا گئی نا اطباق کا معنی ہے چپک جانا لپٹ جانا ٹھیک ہے ڈامپ لینا تالو کو ڈامپ لینا تالو کے ساتھ چپک جانا تالو کے ساتھ لپٹ جانا یہ اچھا اب صفت نمبر پڑی ہے آجی صاحب صفت نمبر ٹھے صفت نمبر کیا ہے یہ یہ ساتھ ساتھ آجی صاحب بولی ہے جی صفت نمبر ساتھ اطباق جس کا معنی ہے کا معنی ہے چپک جانا یا لپٹ جانا ان حروف کی ادائیگی میں ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان تالو سے چپک جائے یعنی لپٹ جائے زبان کا درمیان زبان کا درمیان تالو سے لپٹ جائے یا چپک جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پر ہو جائیں حروف مطبق میں کون سے حرف ہیں حروف مطبق حروف مطبق خود 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 اس کا مجموعہ ایسے بنالیں سات خود 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 حفظ عمرہ پڑھئیے اسی طرح اتباق صفت نمبر نمبر نہیں بھولا کریں صفت نمبر سات اتباق اتباق یعنی اتباق جس کا معنی ہے ڈھاپنا چپک جانا یا لپٹ جانا اور اس کی تعریف ہے کہ ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کا درمیان تالو سے چپک جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پر پڑے جائیں حروف مطبقہ کا مضموعہ ہے سات اضال یا گا اس کے نفس بول دیں حروف بول دیں سات اضال 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 انفتاح انفتاح اطباق کا معنی کیا تھا لپٹ جانا اور انفتاح کا معنی نہ لپٹنا یعنی کھلا رہنا عربی میں کسی کے کہنا ہو نا دروازہ کھول لو تو کہتے ہیں افتح الباب دروازہ کھول دو ٹھیک ہے تو افتح فتح سے ہے فتح رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے فتح کیا ہوتی ہے کہ رکاوٹ ختم ہو گئی اور داخل ہو گئے دشمن کے علاقے کو قبضہ کر لی ٹھیک ہے نا وہ فتح ہے کھل گیا انفتاح کا معنی ہے کھلا رہنا ٹھیک ہے کیا کھلا رہتا ہے زبان کا درمیان تالو سے کھلا رہے خواہ زبان کی جڑ لگ جائے اب دیکھئے چار حرف نکلے انتیس میں سے باقی رہ گئے پچیس پچیس میں تین وہ بھی ہیں جو جن میں ایک درجہ کی تفقیم ہوتی ہے غین خاق خوف اور باقی جو حروفیں مستفلہ تھے استفال والے وہ بھی سارے تو یہاں پہ یہ نہیں کہنا بریک ہو جائیں کیونکہ ان حروف میں بریک بھی ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایک درجہ پر ہوں گے تو وہ کیسے ہے زبان کا درمیان تعلو سے کھلا رہے خواہ زبان کی جڑ لگ جائے کیونکہ زبان کی جگہ استعلاء میں لگے گی اور استعلاء میں بھی تعلو کھلا تھا استفال میں بھی تعلو کھلا تھا تو یہ اطباق اور انفتاح میں یہ جو تعلق ہے وہ زبان کی بریقی نہ حروف کی بریقی کا نہیں ہے یہاں پر تعلق یہ ہے کہ حرف پور ہوں گے زیادہ پور ہوں گے یا زیادہ پور نہیں ہوں گے بریقی زیادہ پور نہ ہونا تو اس میں بریقی بھی آ جاتے ہیں نا جایسا پڑھئیے ذرا اس کو لیوہ کھھیں دیں ہے فا کے نیچے زیر ہے انفتاہ انفتاہ دیکھ معنی کیا ہے اس کا معنی ہے کھلا رہنا دیکھ حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کا درمیان تالو سے کھلا رہے چاہے جڑ زبان کی تالو کے ساتھ لگی رہے تاکہ حروف بہت زیادہ پور نہ ہوں پا میں لگی رہے یا نہ لگی رہے کیونکہ تین عرفوں میں تو لگے گی نا تو جو حروف استفال والے ہیں ان میں نہیں لگے گی تو حروف منفتحہ کون سے ہیں ماں سبائے حروف مطبقہ حروف منفتحہ 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 ماں سبائے حروف منفتحہ حرف عمر پڑھئیے حرف نمبر آٹھ انفتحہ یعنی اس کا معنی ہے کھلا رہنا زبان کا درمیان تالو سے کھلا رہے خواہ زبان کی جڑ لگ جائے تاکہ حروف بہت زیادہ پور نہ ہوں حروف منفتحہ کون سے ہیں ماں سبائے حروف مطبقہ مطبقہ جی صوفی صاحب پڑی ہے انفتحہ 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 نمبر آٹھ کھلا رہنا زبان کا درمیان تالو سے کھلا رہے خواہ زبان کی جڑ لگ جائے تاکہ حروف حروف بہت زیادہ پور نہ ہوں حروف منفتحہ منفتحہ مطبقہ کون سے ہیں حروف منفتحہ کون سے ہیں منفتحہ ماں سوائے حروف مطبقہ ماں سوائے حروف مطبقہ کتنی صفتیں آپ نے پڑ لی ہیں آٹھ آٹھ راجہ صاحب در آٹھوں کے نام بولیں جی صفت صفت نمبر ایک حمس صفت نمبر دو دو جہر صفت نمبر تین عدد صفت نمبر جار صفت نمبر پانچ پانچ استعاق صفت نمبر صحیح نام بولیں صفت نمبر پانچ استعاق نمبر چھے استفال نمبر ساتھ اطباق اطباق اچھا اطباق نمبر آٹھ انفتح چلو ٹھیک ہے آگے دو صفتیں رہ گئی ہیں اضلاق اور اسمات یہ انشاءاللہ ہم کال پڑھیں گے تو آئیے آج ہم اگلی صورت سے جو ہے اس کے ہم مشک کرتے ہیں صورة بیجنا کی پہلے حضر پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد مشک کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشركین منفکین حتى تأتيهم البینة رسول من الله يتباق صحفا مطهر فیها کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینة وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفانا ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین الخیمہ اناللذین کفروا من اہل الكتاب والمشركین في نار جہنم خالدین فيها اولئیک ہم شرور بریہ یافظوا انباق پڑھئی در آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشركین منفکین حتى تأتيهم البجنة اچھا حافظ عمر یہ تمجھے بتائیے یہ ایک جو پہلی آیت پڑی ہے اس میں حروف مستالیہ کو تلاش کی گئی ہے پتہ چل گیا کہ نہیں کر سب اس میں کوئی بھی نہیں ہے ہاں شابہ کوئی نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے مستالیہ حاجی صاحب آپ اگلی آیت میں رسول من اللہ یتلو صحفہ متحرمہ حروف مستالیہ بتائیں کون سے ہیں حا تو ساد اور طا ٹھیک ہے پڑھو حافظ عمر بھی رسول من اللہ نہیں وہ پہلی میں حا ہے خا نہیں ہے نہیں بس یہ ساد اور طا ہے دو ہیں بڑی آج حافظ عمر رسول من اللہ یتلو صحفہ متحرمہ فیہا کتب قیجیمہ عمر بھی فیہا کتب قیجیمہ میں حروف مطبقہ کتنی کون کون سے ہیں فیہا کتب قیجیمہ فیہا کتب قیجیمہ کر سب کوئی بھی نہیں ہے حروف محموسہ کون سے ہیں اس میں اسی میں اس میں ایک فا ہے جی فا اس میں سارے اس میں سارے ہی فا یا فہا شخص سن سکت فا ہا کاف تا آگے تا آگے بس یہی ہے آگے پڑی ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَجِّنَ وَمَا اُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَبَاءَ يُقِيمُ اسْقَلَاتَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَجِّمَةَ رجا سابع پڑی إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيب بِثْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّهِيب إِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَحَنَّم فِي نَارِ جَحَنَّم خَالِدِينَ فِي حَا اُلَائِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ اَغْلِي آدھ بھی پڑی إِنَّ الَّذِينَ آمَنْ وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ سوفی صاحب آب پڑیئے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُقْتُوا الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِيرُ الْقَيِّمَةَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَحَنَّمَ آلِدِينَ فِيهَا قَالِدِينَ فِيهَا قَالِدِينَ فِيهَا أُولَائِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَكُنِ الْلَّذِينَ اَعْوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَمْ يَكُنِ الْلَّذِينَ قَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيْجِنَ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوْ صُخُفًا مُتَهْرَةَ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةَ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ عُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَتُهُمُ الْبَيِّنَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ آج صاحب اس میں بتائیے کہ حروف منفتحہ کونتوں سے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تَكْ حروف منفتحہ منفتحہ چلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ایک نہیں ہے باقی سارے ہیں کس آیت میں کرے چاہیے ہیں کس آیت میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یہ جہاں تک حروف منفتحہ حافظ عمر آپ بتائیں کافی سارے ہیں نی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حروف مطبقہ کون سا ہے مطبقہ حروف منفتحہ مطبقہ نہیں وہ حروف جن میں درمیان تعلو سے علا داراتا ہے کاری صاحب اس میں سواے سواد کے باقی سارے حروف ہیں ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے اس کی طرح آپ نے صفات کی مشک کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے کوئی یہ ایک آیت لینے اپنی تلاوت کے لیے اس میں سے ایک حرف لیں مثلا آپ نے لے لیا ہے سب سے پہلے دیکھیں ہاں کا مخرج کیا ہے ہاں کا مخرج ہے وسط حلق اب اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں صفات کون کون سی ہیں ہاں میں حمس ہے فہستہو ہاں میں رخوت ہے ہاں میں استفال ہے ہاں میں انفتاق ہے اس طرح آپ کی پوری کتاب کا جو ہے نا وہ اجرا ہو جائے گا آپ کو کتاب یاد ہو جائے حافظ عمر پڑھو حضر و ماں امیرو سے آگے حافظ عمر پڑھو حضر حافظ عمر پڑھو حضر میک بانتاق و ماں امیرو اذلالی عبداللہ مخلسین لہو الدین حنفاء و يقیموا صلاتا و يقیموا الزکاة و ذالک دین القجم انہ الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم فی نار جہنم خالدین اولائکہ ہم شر البریہ شر البریہ شر البریہ انہ الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولائکہم خیر البریہ آیاب مش کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم لام یکن الَّذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین والمشرکین منفکین حتى تأتيهم البین بسم اللہ الرحمن الرحیم لام یکن الَّذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین والمشرکین منفکین حتى تأتيهم البینجن رسول من اللہ یتلو صرفا مطارا فینا کتب قیمہ رسول من اللہ یتلو صرفا مطارا قواہ میں صفتِ اطباق ادا کریں زبان کا درمیان تعلو کی طرف اٹھائیں مطارا میں پھر پڑیئے رسول من اللہ یتلو صرفا مطارا مطارا بیہا کتب قیمہ وما تفرق اللہ یتلو صرفا مطارا اللہ یتلو صرفا مطارا اللہ یتلو صرفا مطارا اللہ یتلو صرفا مطارا یتلو صرفا مطارا اللہ یتلو صرفا مطارا یتلو صرفا مطارا صرفا مطارا اللہ عظیم آج کا سبق اختتام تک پہنچا انشاءاللہ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ ڭاتہ onnے وبرکاتہ 盜 ڭاتہ 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 ڭاتachte موسیقی